اسلام علیکم گولڈن میسری دیسی اور گھریلو مرگیوں کی فیڈ کے اوپر ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور جو بھائی اس ویڈیو پہ آئے ہیں اور اس ویڈیو کو انہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے اوپر میں لنک دے رہا ہوں وہ جا کے اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو سپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہے آپ کے ہمیں بروائلر کی فیڈ بھی بنانے کا طریقہ بتائیں بروائلر ایک کنٹرول شیڈ کی فارمنگ ہے پروپر کنٹرول شیڈ کی فارمنگ ہے اس میں دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک بروائلر فارمنگ کی جاتی ہے اور اگر ہم اس کی فیڈ کو گھر پہ تیار کرنا چاہیں تو وہ اتنی زیادہ فیڈ اور ایک تھرٹی تھاؤزن کپیسٹی کے شیڈ کے اوپر آلموسٹ دو ہزار بیک فیڈ لگ رہی ہوتی ہے اتنی زیادہ فیڈ کو تیار کرنا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے گریلو پر مانے پہ آپ کے پاس جب تک پروپر مکسر نہ ہو آپ کے پاس جب تک ایک چھوٹی فیڈ مل نہ ہو تب تک آپ اس فیڈ کو پرپیر نہیں کر سکتے لیکن ریکویسٹ بہت زیادہ تھی آپ لوگوں کی طرف سے کہ ہم نے سو مرگیاں ہیں یا پان سو ہیں یا ہزار ہیں تو ہمیں باہر کی فیڈ میں ایکسپینسی پڑتی ہے آپ ہمیں بتائیں کہ گھر پہ کیسے تیار کرنا ہے لیئر والی مرگیاں انڈے والی مرگیوں کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ چیزوں کو لک آفٹر نہیں کرنا پڑتا بروائلر پروڈکشن کے اندر ہم نے وزن لینا ہوتا ہے وہ بھی 40 ڈیز کے اندر آج کل کی جو FCR آ رہی ہے یعنی کہ ہم نے اس میں FCR بھی دیکھنی ہوتی ہے ہم نے اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا چوزہ وزن کرے اس میں زیادہ ٹاکسیسٹی کا مسئلہ نہ آئے اس میں زیادہ کوکسی کا مسئلہ نہ آئے ہماری فیڈ کی کوسٹ بھی انکریز نہ ہو اور یہ سارے معاملات کو ہم نے بڑا کین لی دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جا کے فیڈ ایک بیگ فیڈ کا اکتیار ہوتا ہے کمپنیاں بلارچ سکیل کے اوپر یہ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں وہ بقاعدہ ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں میرے اوپر یہ ذمہ داری آپ لوگوں نے ڈالی ہے میں نے اس کے اوپر پورا ایک ہفتہ لگا کے ریسرچ کیا ہے ایک ایک انگریڈینٹ کو پکڑ کے پڑا ہے دیکھا ہے سوچا ہے سمجھا ہے کہ یار یہ ڈالنے سے کیا ہوگا اور یہ ڈالنے سے نہیں ہوگا ساتھ میں پھر ہم نے ایمی جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میٹابلائزوبل انرجی کو دیکھنا ہوتا ہے ڈی سی پی یعنی دائجسٹیبل کروڈ پروٹین یا سی پی کروڈ پروٹین کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اور ہم نے پھر کاؤسٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ یار آپ یہ نہ کہیں کہ ڈالنے سے ہمیں باہر سے اکتر سو کا بیگ مل رہا ہے لیکن آپ نے تو آٹھ ہزار کا بیگ منا کے ہمیں پکڑا دیا ہے تو یہ ہمیں ایکسپینسیب پڑا یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد پھر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس ویڈیو کو شوٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یہ ملے گا کہ برائلر کو آپ نے چھوٹے بیمانے پر اگر فیڈ تیار کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے کون کون سے انگریڈینٹس آپ نے استعمال کرنے ہے اور اس کی کاؤسٹ کیا پڑے گی ان انگریڈینٹس میں ہم نے تین طرح کی فیڈ کو پرپیئر کرنا ہے سٹارٹر میں کتنی انرجی کتنی ہمیں پروٹین چاہیے گرور کے اندر کتنی پروٹین چاہیے اور فینشر کے اندر کتنی پروٹین چاہیے یہ سارے سوالوں کو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے چین چیزیں ویڈیو کینڈ کے لیے رکھی ہیں جو آپ نہیں دیکھیں گے تو ویڈیو کا فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا اپنی کمر کس لیں اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل چینل کو سبسکرائب کریں کینڈی کے بٹن کو لازمی پریس کریں ویڈیو کو آپ نے لائک کرتے جانا ہے اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بروائل فارمنگ میں ہم جو فیڈ دیتے ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہے زیرو ڈے سے لے کے سیونتھ ڈے تک ہم جو فیڈ دیتے ہیں اسے بعض کمپنیاں پریسٹارٹر لکھتی ہیں بعض سٹارٹر لکھتی ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے سٹارٹر فیڈ دینی ہے سٹارٹر فیڈ میں جو ہم کروڈ پروٹین یعنی سی پی رکھتے ہیں وہ ہم نے ٹونٹی ون سے ٹونٹی ٹو بعض اوقات ٹونٹی فور تک بھی رکھی جاتی ہے لیکن سٹینڈر یہ ہے کہ آپ نے بیس سے بائس کے درمیان آپ نے پروٹین رکھنی ہے اور میٹابلائزبل انرجی ایمی آپ نے تھری تھاؤزن کے راؤنڈ اوباؤٹ آپ نے دینی ہے ساتھ میں دن کے بعد یعنی آٹھ میں دن سے لے کے اکیس دن تک جو فیڈ استعمال کی جاتی ہے اسے گروہ کہتے ہیں اور گروہ فیڈ کو ہم جو سی پی دیتے ہیں وہ ہم نے ایٹین پرسنٹ دینی ہوتی ہے اٹھارہ پرسنٹ اٹھارہ انیس پرسنٹ آپ رکھ سکتے ہیں اور جو ہم اس میں انرجی دیتے ہیں وہ تھری تھاؤزن سے اوپر یعنی اکتیس سو ساڑھے اکتیس سو کے قریب ہم انرجی اس میں ہم دیتے ہیں تیسرے نمبر پر جو فیڈ ہوتی ہے ٹونٹی فرس ڈے سے یعنی ٹونٹی سیکنڈ ڈے سے لے کے انڈ تک آپ استعمال کریں گے وہ ہوتی ہے فینشر فینشر فیڈ آپ فینشر فیڈ میں ہم نے سکسٹین پرسنٹ سی پی دینی ہوتی ہے کروڈ پروٹین اور انرجی ہم نے دینی ہوتی ہے اس میں تھرٹی ٹو ہنڈڈ کے راؤنڈ آباؤٹ تو آپ ہم یہ فیڈ کس طرح سے تیار کریں گے اس کے انگریڈینٹس کیا کیا ہیں اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیئر کے مقابلے میں ہم نے کافی ساری چیزیں وزن کے حوالے سے ڈالنی ہوتی ہے برڈ کو ہم نے زیارہ موٹا کرنا ہے نا ایک ٹائم پیریڈ کے اندر اب سب سے پہلے ہم بنائیں گے سو کلو سٹارٹر فیڈ سٹارٹر فیڈ بنانے کے لیے آپ کو جو جو انگریڈینٹس چاہیے میں اس کے اوپر بات اوریڈی کر چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم نے تین چار چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے ایمی میٹیبلائزوبر انرجی کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے کروڈ پروٹین کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے امائنویسٹ پرفائل کو دیکھنا ہوتا ہے جس میں مین امائنویسٹس ہم نے جو دیکھنے ہیں وہ ماتھیونین لائسین تھریونین ہے یہ دین مین امائنویسٹس دیکھنے ہیں اچھا اس میں جو انگریڈینٹ استعمال کیا جاتے ہیں سب سے زیادہ جو پرسنٹیج استعمال کی جاتی ہے وہ ہے کارن یہ فل آف انرجی ہے مین انرجی کا سورس ہے کاربوہیڈریٹس کا سورس ہے اور سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ہم استعمال کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم ویٹ یعنی چوکر استعمال کرتے ہیں چوکر جو ہے یہ انرجی کا ہی سورس ہے لیکن اس میں پروٹین بھی اچھی کونٹی کے اندر پائی جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں جو استعمال کرتے ہیں وہ ہیں سویابین میل یہ پروٹین کا سورس ہے اور انرجی کا بھی سورس ہے اور اس میں لائسین اور تھریونین اچھی مقدار میں پائی جاتی ہے لیکن مطیونین ہمارے پاس اس میں کم ہوتی ہے اچھا اس کے بعد جو ہم استعمال کرتے ہیں اور آئل ڈال سکتے ہیں ہم جو یوز کریں وہ کریں گے وہ کینولا آئل یوز کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر میٹ میل ڈال سکتے ہیں بون میل ڈال سکتے ہیں فش میل ڈال سکتے ہیں بلڈ میل ڈال سکتے ہیں ملٹی وائٹمنز ڈالیں گے منرلز ڈالیں گے کولین کلورائیڈ ہو گیا ڈائی کیلچیم فاسفیٹ ہے ڈیفرنٹ چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک سیریز ہے جو اس فیڈ کو بنانے کے لیے ہے میں نے اس میں سے چند چیزیں چوز کی ہیں اب آپ سکرین کے اوپر دیکھیں سٹارٹر فیڈ بنانے کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہماری اس میں ٹارگٹ جو سی پی ہے وہ ٹونٹی سے اوپر ہے ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو ہو جائے ٹونٹی تھری ہو جائے ہم نے جو انرجی دینی ہے انرجی ہماری اس میں تھری تھاؤزن پلاس ہے تو اب یہاں پہ ہم جو دے رہے ہیں آپ سکرین کے اوپر دیکھیں مکعی ہم اس میں ڈالیں گے چھپن کے جی چوکر ہم اس میں ڈالیں گے دس کلو آئل ہم کینولا آئل یا سان فلاور آئل جو بھی آپ نے آئل لینا ہے وہ ہم ایک کلو ڈالیں گے سویا بین میل اس کے اندر تیس کلو ڈالے گا فش میل اس کے اندر چھے کلو ڈالے گا لائم اس کے اندر یعنی کہ جو چپس ہے پسی ہوئی آپ اس میں ڈیفنیلی ایڈ کریں گے کیونکہ اب ہمیں گرٹ نہیں دینی جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے چپس یہ ہم پیس کے ڈالیں گے اس کا یعنی پاودر یہ ہم تین کلو اس میں ڈالیں گے اب اس کے آگے ہم اس میں مزید جو یہاں تک تو ہمارا یہ وزن بنتا ہے نائنٹی نائن کیج بھی اب مزید جو ہم نے چیزیں ڈالنی ہیں وہ آپ دیکھ لیں اب اس میں سو گرام سالٹ ڈلے گا ڈی سی بی ڈائی کیلشیم فاسفیڈ دو سو گرام ڈلے گا فائٹیز انزائم ہم اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی چھوٹے منرلز ہیں مایکرو منرلز ہیں یہ جتنی بھی ہم اس کے اندر کوکسیڈیو سٹیٹ ڈال رہے ہیں کولین کلورائیڈ ڈال رہے ہیں تھریونین ڈال رہے ہیں سب کو بائنڈ کرنے کا کام کرتا ہے تو فائٹیز انزائم آپ اس کے اندر ڈالیں گے فیفٹی گرامز وائٹمن سی آپ اس کے اندر ڈالیں گے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر اس میں ٹونٹی سکس ٹونٹی فائیو گرامز آپ ڈال لیں گے آپ نے وزن پورا کرنا ہے آپ جس حساب سے بھی ڈالیں لیکن یہ ایکسپینسیو ایک ایڈم ہے لہٰذا آپ اس کو کم سے کم جتنا ہو سکے اتنا اس میں ایڈ کریں گے یہ پری مکس یعنی گروت پر موٹر ہے یہ آپ ڈالیں گے اس میں ہنڈرڈ گرامز لائسین سو گرام ڈلے گی متھیونین اس میں سو گرام ڈلے گی تھریونین بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر آئیڈ نہیں کی اگر آپ ڈالنا چاہے ہیں سو گرام آپ وہ ڈال سکتے ہیں کلین کلورائیڈ 50 گرامز ڈلے گا میڈورا مائسین کوکسیڈیو سٹیٹ ہے یہ اس کے اندرڈ ڈالے گا 50 گرامز ٹاکسن بائنڈر اس کے اندرڈ ڈالے گا 50 گرامز یہ آپ کے پاس سو کلو وزن پورا ہو جائے گا اس میں جو ہمارے پاس سی پی آئی گی وہ ٹونٹی ون پرسنٹ آئے گی اور جو ہمارے پاس اس میں انرجی آئے گی وہ تھری تھاؤزنڈ سے تھرہٹی ٹو ہنڈرڈ کے قریب اس میں ہمارے پاس انرجی آ جائے گی اور یہ فیڈ آپ کو کوسٹ کرے گی سیونٹی تھری ہنڈرڈ روپیز پر ففٹی کیجی بیگ لازٹ ٹائم کافی لوگوں کو کنفیجن ہوئی تھی کہ سو کلو جو ہے تہتر سو میں بنے گی نہیں بھیجہ نہیں ہے ففٹی کلو کا بیگ بنے گا تہتر سو رپے میں اب ہم آ جائیں گے جناب گروہ کے اوپر گروہ ہم استعمال کرتے ہیں آٹھویں دن سے لے کے اکیس دن تک اس میں ہم ڈالیں گے ستاون کلو مکئی چوکر پندرہ کلو آئل دو کلو اب ہم انرجی زیادہ تھوڑی سے چاہیے ہم نے آئل بڑھا دیا سویا بین سترہ کلو فش میل چھے کلو چپس ڈالے گی دو کلو یہاں تک ہمارا جو وزن ہوگا نائنٹی نائن کےجی پورا ہو گیا ہے اور اس میں اب ہم مزید جو چیزیں آٹھ کریں گے نمک سو گرام ڈی سی پی دو سو گرام فائٹیز ففٹی وائٹیمن سی ٹونٹی سکس پری مکس ہنڈر گرام لائسین سو متھیونین سو کلین کلورائیڈ ففٹی مڈورا مائسین ففٹی اور ٹاکسن مائنڈر ففٹی گرام یہ جو میں نے مقدار ہے مایکرو منرلز کی یہ تمام تینوں طرح کی فیڈ میں سیم رکھی ہے صرف ہم نے جو چینج کیا ہے وہ انرجی پورشن کو چینج کیا ہے اور ہم نے چینج کیا ہے پروٹین کو تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو گروہر کے اندر پروٹین آرہی ہے وہ ایٹین پرسنٹ آرہی ہے انرجی ہمارے پاس آرہی ہے تھرٹی وان ہنڈر سے تھرٹی ٹو ہنڈر کے قریب ہم چلیں گے جی فینشر فیڈ کی طرح فینشر فیڈ میں جو ہم مایکرو منرلز ہیں وہ سیم ہیں ڈی سی پی سالٹ فائٹیز وائٹمن سی یہ سب چیزیں ہم سیم ڈال رہے ہیں یہ ایک کلو کے قریب آپ نے چیزیں ڈالنی ہیں تو باقی ہم جو اس میں آئیٹمز ڈال رہے ہیں سویابین تیرہ کلو فش میل چار کلو اور چپس ڈالیں گے پسی ہوئی دو کلو تو یہ ہمارا نائنٹی نائن کے جی یہ ہو گیا اور مایکرو منرلز جنہیں ڈی سی پی فائٹیز وائٹمن سی پری مکس امائنو ایسیڈز کولین کولورائیڈ مڈورا مایسین ٹاکسن بائنڈر یہ سارے ملا کے ایک کلو یہ سو کلو وزن آپ کا پورا ہو گیا گروہ فیڈ ہمارے پاس جو تیار ہوئی تھی اس کا ریٹ تھا سیونٹی وان ہنڈرڈ روپیز کا وہ بیگ تیار ہوا تھا کیونکہ ہم نے اس میں وائٹمن سی ڈالا ہے تقریباً ایک سو انتر روپے کا تو وائٹمن سی ڈال گیا اس کے اندر یعنی ڈیرٹ سو روپے کا اگر آپ وائٹمن سی نہیں ڈالیں گے تو آپ کی کاسٹ اور کام ہو جائے گی اسی طرح یہ جو فینشر ہے فینشر فیڈ ہمارے پاس تیار ہوئی ہے سات ہزار روپے میں اس میں بھی ڈیرٹ سو کے قریب روپے کے قریب ہم نے اس میں وائٹمن سی ڈالا ہے اگر آپ ایڈ نہیں کریں گے تو آپ کا مزید اس میں ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا سولہ پرسنٹ اس میں ہمارے پاس ٹی پی آئی ہے اور بتیسو کے قریب ہمیں کلو کیلوریز انرجی ہمیں اس میں ملی جی یہ تین طرح کی فیڈ بروائلر کے لیے آپ نے تیار کر لی ہے اب جو مین یہاں پہ میں پوائنٹ آپ لوگوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گا پہلے جو مایکرو منرلز ہیں اتنے بھی مایکرو منرلز ہیں آپ نے ان کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے فائٹس انزائیم اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو بڑے انگریڈینٹس ہیں جیسے کہ مکئی ہے چوکر ہے اور سویابین میل فش میل یہ آپ نے ڈال دینے ہیں اوائل کو آپ نے سب سے انڈ پہ استعمال کرنا ہے ایک کلو ڈالیں گا فینشر اور گرور میں دو کلو ڈالیں گا سٹارٹر میں ایک کلو ڈالے گا وہ سب سے آپ نے اینڈ پہ آئل کو آپ نے ڈالنا ہے مکسنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے بتایا کہ آپ نے بیلچے کے ساتھ مکس نہیں کرنا آپ ایک ڈرم بنائیں جس طرح سے بجری والا مسالہ تیار کرنے والا ڈرم ہوتا ہے اس طرح کا ایک ڈرم بنالیں ہاتھ سے اس کو بے شک آپ ہلائیں لیکن گھمائیں ہاتھ سے اس کو گھمالیں لیکن آپ نے اس ڈرم کے ذریعے مکسنگ کرنی ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے انگریڈنٹس کی جو کوالٹی جو انگریڈنٹس کی پرچیز کرنی ہے وہ آپ نے اچھے اور مستمددداروں سے کرنی ہے تاکہ اس میں ٹاکسیسٹی مائیکو ٹاکسنز نہ ہوں اس میں کسی قسم کا فنگس نہ لگا ہو اس میں پروٹین کی جو ویلیو ہم نکال رہے ہیں وہی ویلیو ہو انرجی کی وہی ویلیو ہو کیونکہ بعض اوقات جتنے بھی انگریڈنٹس ان کے اندر جب بائیو پروڈکس آتے ہیں اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں تو پروٹین کا لیول کام ہو جاتا ہے انرجی کام ہو جاتی ہے تو آپ ٹو دا مارک فیڈ نہیں بنے گی اور پھر آپ ڈاکٹر کو بلیم کریں گے لہٰذا آپ نے اچھی کالٹی کا آرامٹیلر چوز کرنا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پرائس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے اس جگہ سے اور اس کوانٹیٹی کے اندر پرچیز کرنا ہے کہ آپ کو کم سے کم ریٹ کے اوپر چیزیں ملیں اور اپنے ایری کے حساب سے آپ اپنے حساب سے پرچیز کریں چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی بھی میں آپ نے جب یہ فیڈ بنائی ہے سٹارٹر تو آپ کے پاس ایک ہزار چوزہ ہے یا ہے دس ہزار چوزہ آپ نے اس میں سے ایک کنٹرول ایک ایکسپیرمنٹل گروپ پر لیدہ کر لینا ہے چار سو پانچ سو پرندوں کا اپنے لیدہ کر لینا ہے ان کو آپ نے یہ فیڈ استعمال کروانی ہے اگر اس فیڈ کے استعمال سے اتنا ہی ڈیلی وزن ویڈ گین ہو جتنا آپ کی کمرشل فیڈ کے اوپر آ رہا ہے یا اس کے برابر آ رہا ہے یا اس سے زیادہ ہے تب یہ آپ فیڈ پورے شیڈ کو استعمال کرائیں گے یعنی کہ آپ ایک فلاک کو ایکسپیرمنٹ پر رکھیں گے اسی طرح جب آپ گروہ فیڈ بنائیں گے تو آپ دوسرے ہفتے کا وزن نوٹ کریں گے فینشر فیڈ بنائیں گے جو آپ کا ایکسپیرمنٹل گروپ ہے اس کو فیڈ استعمال کرائیں اگر آپ کے ڈیلی کا ویڈ گین اتنا ہی آ رہا ہے جتنا باقی پرندوں کا ہے کمرشل فیڈ کے اوپر تو پھر آپ اس فینشر فیڈ کو انتاک استعمال کروائیں فیڈ کو آپ نے استعمال کرانا ہے اپنے حساب سے اپنے برڈ کی گروہ کے حساب سے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو مشورہ چاہیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں اور سب کی رپلائے بھی دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ نے لائک کے بٹن کو چھوکے مجھے بتانا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو اور آپ کے لئے فائدہ من ویڈیوز کے لئے یہ چینل بنایا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں نیچے ویڈیو کا نمبر آ رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے سے پیڈ ویڈیو میرا جوائن کر سکتے ہیں آپ مجھ سے اگر لائیو ملنا چاہتے ہیں تو ہر اتوار کو دو بجے میں لائیو آتا ہوں اسی چینل پر آپ مجھ سے لائیو ڈسکیشن کر سکتے ہیں آپ مجھے میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی فالو کریں پورٹری ویڈاکٹر کامران اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی